گلبرگا شہر میں سیرت نبی انعامی مخابلی جات رکھے جا رہے ہیں جس کی تفصیلی معلومات پرس میٹ کے ذریعہ عوام کے سامنے ظاہر کی گئی ہیں پچھلے چار سال سے ڈاکٹر ازگر چلبل گلبرگا شہر میں مرکزی سیرت کمیٹی اور آل انڈیا ملی کانسل کے جانب سے یہ مخابلی جات اورگنائز کرتے آ رہے ہیں پرس میٹ کے ذریعہ ڈاکٹر ازگر چلبل کی جانب سے پرنٹ کی گئی پانچ کتابوں کو منظر عام پر لائے گیا ہے جو طلبہ و طالبات کو اس کمپیٹیشن میں حصہ لے رہے ہیں ان کے لیے ان بکس کو پڑھنا بہت ضروری ہے انہی بکس کے ذریعہ کو اس کمپیٹیشن میں سوالات پوچھے جائیں گے پرس میٹ کے ذریعہ ڈاکٹر ازگر چلبل اور دیگر ذمہ داروں نے بتایا فارم سبمیٹ کرنے کی آخری تاریخ 20 نومبر ہے اور 3 ڈیسمبر سے 10 ڈیسمبر تک مدنی کالیج اور فارماسی آڈیل انگلیش میڈیم اسکول جلیل کمپونڈ پائین درگا روڑ پر سیرت النبی مخابلی جات منخفیت ہوں گے اس موقع پر ڈاکٹر ازگر چلبل عزیز اللہ سرمازت عبدالحمید دانیش انجنئر مستاق احمد انجنئر محمد محمد اور دیگر کئی لوگ موجود تھے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو گزبرگے کے تمام اسکول کالیجز یونیورسٹی وہ دینی مدارس کے طلبہ و طالبات کو میں یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ گزشتہ چار سالوں سے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انعام مخابلی جات کا کامیاب انخواد کرتے آئے ہیں تو اس دوران کئی ایک تجاویز ہمیں آئیں اور قرآن کوئیس کا مقابلہ بھی رکھنے کے لئے ہم سے خواہش کی گئی ہم کو رائے دی گئی تو الحمدللہ تمام کے متفقہ رائے کے بعد ہم نے تائے کیا ہے کہ اس میں انشاءاللہ اس مرتبہ قرآن کوئیس کو بھی ہم اس میں شامل کریں گے تو یہاں پر تمام جو مقابلہ جات آپ جانتے ہیں کہ حج کمیٹی میں منخد ہوا کرتے تھے دین بزین جو تعداد طلبہ و طالبات کی بڑھتی جا رہی ہے اور وہاں پر جگہ ناکافی ہونے کی وجہ سے اس مرتبہ ہم سب نے یہ تائے کیا ہے کہ یہ جو تمام کے تمام جو مقابلہ جات ہیں وہ مدنی کالیج آف فارمیسی یعنی آئیڈل انگلیش میڈیم اسکول جلیل کمپونٹ پائن روڈ پر یہ تمام کے تمام مقابلہ جات جو تین دسمبر چار پانچ چھ سات نو اور دس دسمبر کو یہ تمام مقابلہ جات وہاں پر ہی عمل میں لائے جائیں گے وہاں پر رکھے گئے ہیں تو پھر ایک بار آپ جگہ کا نام سن لیجئے مدنی کالیج آف فارمیسیس آئیڈل انگلیش میڈیم اسکول جلیل کمپونٹ پائن روڈ پر یہ تمام مقابلہ جات وہاں پر منخط کیے جائیں گے ساتھی ساتھ یہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اپلیکیشن یہاں پر دی جا رہی ہیں بعض افتہ انسکشن بھی وہاں پر دی جا رہے ہیں کس طریقے سے فارم فلپ کیا جائے ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ اپلیکیشن صحیح طریقے سے نام صحیح نہیں لکھا جاتا اسکول کا نام صحیح نہیں لکھا جاتا تو میں خاص کر ٹیچروں سے اساتح اکرام سے گزارش کرتا ہوں کہ فارم جب بچے فلپ کرتے ہیں تو اس کو ایک بار آپ نظر سانی کرتے ہوئے جو وہ مقابلے میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ مقابلے کا صحیح طریقے سے نام اور نام کی سپلنگ صحیح اگر لکھیں گے تو ہمیں آگے جو مقابلے جات میں ہم کو جو نامیں پکارنے ہوتے ہیں اور ان کو سیٹیفیکیٹ دینی ہوتی ہے وہ ہم آسانی کے ساتھ دے سکتے ہیں اور اس مرتبہ آپ تمام کو یہ جان کر بہت مسارت ہوگی کہ ہم نے اس مرتبہ قرآن قویز کی بازابتہ اس کی بکلیٹ ہم نے آل انڈیا ملی کونسیل اور مرکزی سیرت کمیٹی کے جانب سے ہم نے اس کو چھاپی ہے اور لوگوں کا خاص کر انگلیش میڈم کے طلبہ و طالبات کا جو غیر اردو دا حضرات تھے ان کا یہ ڈیمینڈ تھا مطالبہ تھا کہ اس کو رومن انگلیش میں بھی چھاپا جائے تو یہاں پر ہم نے اردو کے ساتھ ساتھ رومن انگلیش میں بھی ہم نے اس کو سیرت و نبی قویز کو ہم نے اس کو پبلش کروایا ہے اور ساتھی ساتھ حفظ احادیث جو سو احادیث یہاں پر جو تیار کیے گئے ہیں اس کا بھی یہاں پر بازابتہ رومن انگلیش میں اس کو بھی یہاں پر تیار کی گئی ہے اور ساتھی ساتھ یہاں پر خوران قویز کے جو سوالات ہیں پانسو وہ یہاں پر دیے جا رہے ہیں انہی میں سے سوالات میں سے آپ کو دو سو سوالات پوچھے جائیں گے سیرت قویز میں اور خوران قویز میں تو ان دو سو سوالات کو آپ کو تیار کرنے پانسو میں سے دو سو کی تیاری کرنی ہے ساتھی ساتھ ایک تجویز یہ بھی آئی تھی کہ جو تحریری مقابلے ہوتے ہیں تحریری مقابلے ہوتے ہیں وہاں پر والدین کی یہ شکایت آئی تھی کہ سپیچ کے جو تحریر کے جو انوانات ہیں وہ آپ ذرا 8-10 انوانات پر اگر آپ دیں گے تو ہم کو تیاری کرنے میں آسانی ہوگی اور ہم نے یہ ہمارے جو ججس حضرات تھے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ تمام کے تمام طلباء و طالبات جس میں اکثریت یوٹیوب پر ایک ہی تخریر تھی اسی کو وہ نقل کرکار آ رہے تھے تو ہم نے الحمدللہ یہاں پر جو تخریر مقابلے جات کی جو سپیچ ہے یہاں پر ایک اس کو ہم نے ایک رسالے کی شکل میں ہم نے اس کو تیار کیا ہے اس کا عنوان ہے اتباع و اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے روشنی میں اس کو بھی ہم نے تیار کر کر یہاں پر بلکل کم قیمت میں یعنی 8-10 روپے میں ہم اس کو یہاں دینے کی ہم نے کوشش کی ہے اور ساتھ ساتھ ایسے کامپنیشن اس میں بھی تحریری مذبن نویسی میں بھی بہت سارے طلباء و طالبات کئی کتابیں کا مطالعہ کرتے تھے یوٹیوب پر جاتے تھے تو ان کے آسانی کے لیے یہاں پر بھی ہم نے ان کے لیے بھی یہاں پر ایسے کامپنیشن کے لیے بھی یہ تمام ہم نے دست بارہ مضامین اس میں بازابتہ اس کو ہم نے پبلش کروایا ہے پرنٹ کروایا ہے تاکہ طلباء و طالبات کو آسانی ہو اور ان کو نا صرف ان کو ان کے گھر والوں کو بھی اس میں معلومات حاصل ہو تو میں پھر ایک بار یہی کہوں گا کہ آپ تمام طلباء و طالبات کے علاوہ والدین اور اساتح زیادہ میری گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ان بچوں کو ان مقابلزات میں شرکت کروائیں اور شرکت کروا کر جو ہم ہماری تحریک ہے ہمارا جو مومنٹ ہے ہم جو یہ کام کر رہے ہیں کہ نہ صرف یہ گھر میں بچوں کو اس میں ماحول پیدا ہو دینی ماحول بلکہ آترا معاشرے میں اسکول کالیجز میں یعنی بچے کا جو کردار ہے وہ سمر جائے اور ساتھی ساتھ ہمارے پاس یہاں ہم کہاں کہاں فارم ملنے کے جو ایڈرسز ہیں وہ یہاں پر دیئے ہیں اور ہم تمام اسکول کالیجز کو ہم تمام فارم بھیجنے کے ہم پوری پوری تیاری کرے ہیں کوشش کرے ہیں اس کے باوجود بھی اگر آپ کو کسی صورت میں نہیں مل رہے ہیں تو یہ پتے دیئے گئے ہیں مزبا گھر ہے برکاتی بگ ڈیپو ہے مجید شہانہ ہے اور مدرسہ زیال علوم اسلام آباد ہے تجویز القرآن اکبر باغ ہے خرادی یونانیم سٹور مومن پورا ہے اور روبیز ریکس ہے کیبین کالیج اور صاحبہ برخہ نورباق ابو بکر کالوں نے جیلانباد امیس کیل میں ہے مجید میراج رحمت نگر ہے الہدایہ اسلامی انٹرنیشنل اسکول وہاں پر آپ لے سکتے ہیں اور امیس کیل میں نوشاد علی اور مدن پٹل کے پاس بھی آپ وہاں سے فارم اور اپلیکیشن حاصل کرتے ہیں ان تمام کی صورت میں آپ کو اپلیکیشن حاصل کرنے میں دشواری ہو رہی ہے تو ہمارا جو پیج ہے میرا ڈاکٹر عزقرد شلبل پیج ہے اور فیس بک ہے اس پر ہم اپلیکیشن اپلوڈ کریں گے آپ وہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر لے سکتے ہیں اور کسی کے پاس سے بھی لے کر آپ وہاں پر زرست کر کر آپ اس فارم کو فلپ کر سکتے ہیں اس کی آخری تاریخ ہم نے بیس نومبر مخرج کی ہے بیس نومبر کے اندر تک تمام اپلیکیشن فارم فلپ کر کر آپ جو ایڈریسز دیے گئے ہیں وہ ایڈریسز پر یا اسکول کالیجز میں آپ وہاں دیں گے تو انشاءاللہ ہم وہاں سے حاصل کریں گے اس سال جو سب سے اہم کام ہوا ہے سیرت النبی مقابلہ جات کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ تمام مقابلہ جات کے لیے کتابیں شائع کی گئی ہیں تاکہ طلباء طلبات ان کتابوں سے مواد حاصل کر کے مقابلہ جات میں حصہ لیں اس کے علاوہ جو سب سے اہم کام ہوا ہے وہ یہ ہے کہ گلبرگاہ میں سیرت النبی سٹیڈی اینڈ ریسرچ سینٹر قائم کیا جا رہا ہے مقابلہ جات جو سیرت النبی کے منقید کیا جا رہے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ طلباء و طالبات میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلقہ کا ذوق پیدا ہو طلباء و طالبات کو سیرت النبی سے قریب کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ سیرت النبی ریسرچ اینڈ اسٹیڈی سینٹر کا خیام اس لئے عمل میں لائے گیا ہے کہ نئی نسل کو سیرت سے جوڑا جائے اس سینٹر میں سیرت طیبہ کے تمام زبانوں کے کتابیں رکھی جائیں گی اور ان کتابوں کا متعلق ساتھ ساتھ وہاں پر ریسرچ بھی کی جا سکے گی سیرت پر تو یہ بہت ہی اپنی نویت کا ایک تاریخی کام ہے میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں پہلی بار اس طرح کا ایک کوئی سینٹر خائم کیا جا رہا ہے جس میں صرف سیرت کی کتابیں ہوں گی چاہے وہ کسی زبان میں کیوں نہ ہو اور اس سینٹر میں ماہرین کو طلب کیا جا کر ان کے تقاری رکھے جائیں گے ان کے لیکچرز رکھے جائیں گے اور سیرت کے موضوعات پر ورکشاپ منقید کیا جائیں گے سیمینار منقید کیا جائیں گے تو یہ طلبہ و طالبات کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو اور عامت المسلمین کو بھی سیرت سے جڑنے سیرت سے قریب کرنے کا کام کیا جا رہا ہے ڈاکٹر ازغر چلبل چیئرمن مخابلجات سیرت النبی کمیٹی کی قیادت میں یہ کام ہو رہا ہے اور اس کے لیے ایک بادابتہ کمیٹی بنائی گئی ہے سیرت النبی سٹیڈی انڈیسٹ سینٹر کرناٹک کو چلانے کے لیے اس کے خیام کے لیے ڈاکٹر ازغر چلبل صاحب کی قیادت میں اور اس کمیٹی میں تمام مکاتب فکر کے علماء و دانشوران اور سیرت پر جو عبور رکھتے ہیں ایسے علماء اکرام کو خاص طور پر جوڑا جائے گا تو میں ڈاکٹر ازغر چلبل صاحب اور ان کی ٹیم کو بارک بات دیتا ہوں کہ وہ سیرت پر ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں موجود حالات میں ہمیں سیرت سے رہنمائی ملتی ہے اور یہ بہت ضروری ہے ہم سیرت کی طرف اپنے آپ کو آپ مائل کریں سیرت سے اپنے آپ کو جوڑیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ آلی جناب ڈاکٹر محمد ازغر صاحب چلبل شیئرمن سیرت النبی سٹیڈی اینڈ ریسر سنٹر کرنا ٹکا تقریباً کئی سال سے مقابلہ جات مناقض کر رہے ہیں تو الحمدللہ اس سال بھی انہوں نے اور ان کی پوری ٹیم نے اس بات کا فیصلہ لیا ہے کہ امسال بھی حسن قرآت حفظ حدیث نات قونی قرآن کوئیز سیرت کوئیز تحریری اور تقریبی مقابلہ جات مناقض ہوں گے مقابلہ جات کی تاریخ تین ڈسمبر چار پانچ چھ سات نو اور دس ڈسمبر دو ہزار تیویس کو مناقض ہوں گے جن میں انام اول چھ ہزار روپیے رکھا گیا ہے انام دوم چار ہزار روپیے انام سوم تین ہزار روپیے جبکہ ترغیبی انام دو ہزار روپیے رکھا گیا ہے الحمدللہ اب تک جتنے سالوں سے یہ مقابلہ جات مناقض ہوئے ہیں ان مقابلہ جات کی قوی یہ رہی ہے کہ شہر گلبرگا کے اندر سب سے زیادہ طلبانے ان مقابلہ جات میں حصہ لیا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس مرتبہ بھی سب سے زیادہ تعداد میں ان تمام کے تمام مقابلہ جات میں تمام کے تمام اسکولز کالیجز یونیورسٹیز اور دینی اقامتی مدارس دینیاں کے طلبہ بھی ان مقابلہ جات میں ضرور بھی ضرور حصہ لیں گے اور یہاں پر ایک بات واضح کر دوں کہ حسنِ خیرات کے علاوہ جو باقی انہا مقابلہ جات ہیں جیسے حفظِ حدیث ہے قرآن کوئیز ہے سیرت کوئیز ہے تحریری مقابلہ جات ہیں اور تقریری مقابلہ جات ہیں ان پانچوں مقابلہ جات میں حصہ لینے کے لیے الحمدللہ یہاں پر کتابیں موجود ہیں جیسے مثال کے طور پر حفظِ حدیث مقابلہ یہ کتاب ہے جس کی قیمت ہے چالیس روپئے اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں پر سیرت تقریری مقابلہ جات ہے تو اس کے لیے یہاں پر یہ کتاب چاہ ہے جس میں مختلف آناوین دیئے گئے ہیں پھر اس کے علاوہ جو دیگر جیسے یہاں پر کتاب ہے سیرت کوئیز صلی اللہ علیہ وسلم اب ان تمام کی تمام مقابلوں کے لیے یعنی حفظِ حدیث کے لیے قرآن کوئیز کے لیے سیرت کوئیز کے لیے تقریری اور تحریری مقابلہ جات کے لیے الحمدللہ یہاں پر کتابیں اویلیول ہیں جس پر انشاءاللہ چالیس فیصد کی ریائت دی جائے گی اور جو سوالات جو کوسشنز آپ حضرات سے پوچھے جائیں گے وہ انہی سوال جات انہی کتابوں میں سے سوال کیے جائیں گے لہٰذا میں تمام طلبہ سے اور اولیاء طلبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ان مقابلہ جات میں شریک ہوں اور ان کتابوں کو خرید کر یا حاصل کر کے جلد جلد تیاری کر لیں اور پھر میں آخر میں آلی جناب ڈاکٹر محمد ازغر صاحب چلبلل کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی ان مقابلہ جات کا احتمام کیا ہے اور جن میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ تقریباً آسات خسم کے مقابلہ جات ہیں جس میں وافر خرچے آتے ہیں بہت بڑی مقدار میں خرچے آتے ہیں اور اس مقابلہ کی خوبی یہ بھی رہی ہے کہ انہوں نے ہر تعلیب علم کو ہر شریک مقابلہ کو انام سے نوازہ ہے نقد انام نہ صحیح فس سکین تھرڈ یا ترقیبی انام نہ صحیح لیکن اعزادی طور پر کچھ نہ کچھ انام مل جاتا ہے سارٹیفکٹ مل جاتی ہے کچھ کتابیں خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے اور آخرت میں نجات کا سامان اور ذریعہ بنائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر سال کی طرح اس سال بھی پانچوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انامی مخابلہ جات نیشنل اسکول کے خریب ایڈیل جو ہے نا کمپونڈ ہے مدنی کالیج فارمیسی کا جلیل کمپونڈ میں وہاں پہ اس سال مخابلہ جات مناخد کیے گئے ہیں ان مخابلہ جات میں تین کٹیگری بنائی گئی ہے اس بار جس میں طلبہ و طالبات پنجم چھشم ہشتم اور ہفتم کے ایک کٹیگری میں ہوں گے پھر اس کے بعد ہائی سکول کے طلبہ کی الگ کٹیگری ہوگی پھر اس کے بعد ڈگری کالیجز کے طلبہ کی الگ کٹیگری ہوگی ان کے علاہدہ مخابلہ جات مناخد کیے جائیں گے تو اس سلسلے میں ہم نے اس بار پوری کمیٹی کے ذمہ داران نے مل کر یہاں پہ اس سال طلبہ و طالبات کے لئے قرآن کویز اور سیرت کویز اور حدیث کی کتابیں جو ہے نا خود سے مختلف کتابوں کے متعلق کے بعد علماء اکرام کی نگرانی میں یہاں پہ پرنٹ کروا کر شائع کیے ہیں ان کتابوں کے ذریعے ہی آپ کو سوالات کیے جائیں گے لہذا میں طلبہ و طالبات سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو ہم سنٹرز دیئے ہیں یہ اپلیکیشن فارم اور کتابیں ملنے کے وہاں سے آپ کتابیں حاصل کریں اور وہ کتابوں کی سٹیڈی کر کے ہی آپ کو امتیان مقابلہ جات میں حصہ لینا ہے انشاءاللہ یہ مقابلہ جات بڑے اچھے انداز میں مناخت کیے جائیں گے اور تمام طلبہ کو پہلا دوسرا تیسرا انعام دیا جائے گا اور ترقیبی انعام بھی دیا جائے گا میں تمام طلبہ و طالبات سے پھر ایک بار اپیل کرتا ہوں کہ بھر چڑھ کر ان مقابلہ جات میں اس سالیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پانچ میں سیرت النبی مقابلہ جات ڈاکٹر محمد عزر چلول صاحب اس سال بھی کنڈٹ کیے ہیں ہر سال کامیابی کے ساتھ عزر چلول صاحب یہ مقابلہ جات رکھتے ہیں میری درخواست ہے کہ تمام طلبہ و طالبات جو ہے اس مقابلے میں حصہ لیں اور دینی معلومات میں اضافہ بھی ہوں گا یہ تمام مقابلہ جات میں کتابیں جو ہے شائع کر رہے ہیں جو آپ اس سے حاصل کر کر اسے معلومات میں بھی اضافہ کریں اور جو ہے اس میں حصہ لے کر جو ہے پروگرام کو کامیاب بنائیں